بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس درود و سلام و حضرت محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شاہ رکن عالم کی مکمل حیات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے حضرت شیخ ابو الفتح رکنو دن عالم سہر وردی جن کو عموماً شہر رکن عالم کہتے ہیں بچپن میں آپ کو پیارے شاہ جلولہ کہہ کر پکارا جاتا تھا رکنو دن عالم لکب ہے جو حضرت خاجہ شمسو دن تبریزی نے ابتائی عمر میں آپ کو عطا فرمایا تھا آپ کی ولادت نورمزان المبارک چھ سو انچاس ہجری بمطابق بارہ سو اکاون عیسوی باہد ناصر الدن محمود کی ہوئی اور آپ کی وفات سات جماعت الاول سات سو پینٹس ہجری میں باہد محمد تغلق ہوئی آپ کی حسب نصب کیا تھا حضرت شیخ صدر الدین عارف کے فرزند ارجمن تھے اور حضرت غواث باہدن ذکریہ کے پوتے تھے آپ کی والدہ مطرمہ بھی براستی حافظہ قرآن تھی جو تقویٰ و زہد کی بنیاد پر رابیہ نصر کہلاتی تھی آپ کی ابا و اجداد کا تعلق قریش کے معزیز قبیلہ سے تھا اور آپ کے بزرگ کمال الدین علیشہ قریشی مکہ معظمہ سے خوارزم اور وہاں سے ملتان آئے تربیت ظاہری تعلیم و تربیت اور مذہبی تعلیم اپنے والد بزرگوار حضرت شیخ صدر الدین عارف سے حاصل کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد مسند سجادگی پر رونہ کفروز ہوئے ولادت کے بعد والدہ کی زیر نگرانی آپ کو سوائے اسم ذات کے کوئی کلمہ بولنا نہ سکھایا گیا اور نہ ہی کوئی دوسرا لفظ آپ کی زندگی میں آپ کی موجودگی میں بولا گیا لہٰذا آپ نے بچپن میں جو بھی لفظ بولا وہ اللہ اور اللہ کی وحدانیت کے متعلق ہوتا تھا سات سال کی عمر میں آپ سوم و سلات کے پابند تھے نماز ہمیشہ باجمات ادا کرتے تھے آپ کا فرمان ہے کہ جوارے کو شریم امنوعات سے کولن اور فیلن باز رہنا چاہئے آپ کو مغزنِ مشہودِ الٰہی منبعِ جو دلہ منتہائی ادریسِ خلوت و وحدت برجبی برجِ مارفت گوہرِ مادنِ صفات لاریب لولوے سیہ و دریائے غیب کے علاوہ بہت سے علقہ بات سے یاد کیا جاتا ہے سلاتینِ وقت آپ کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے مگر آپ دربارِ شاہی کی شان و شوقت اور جاہو حشم سے کبھی متاثر نہیں ہوئے تھے سلاتین کے سامنے ہمیشہ کلمہِ حق کہا بادشاہوں کے ساتھ آپ کا تعلق خدمتِ خلقی خاطر ہوتا تھا اور آپ انہیں مخلوقِ خدا کی خدمت کرنے کا درس دیتے تھے آپ حاجت مندوں کی درخواستیں شاہی دربار تک پہنچاتے اور ان کی داد رسی کرواتے تھے حضرت شاہ رکنِ عالم کا مزار اور سید پور کے تاہر خان اور ناہر بادشاہ کا مقبرہ آپس میں مماثلت رکھتے ہیں یوٹیوب پہ ہماری ایک ویڈیو تاہر خان اور ناہر بادشاہ کے متعلق بھی ہے آپ دونوں مزارات کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں دونوں ہشت پہلو ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں حضرت شاہ رکنِ عالم کے مزار پر روزانہ ہزاروں عقیدت پر حاضری دینے آتے ہیں یہاں پہ اپنی منتیں مانتے ہیں منتیں پوری ہونے پہ یہاں پہ نظرانے بھی دیتے ہیں یہاں پہ نیاز بھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور تمام ظاہرین نیاز سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں شام کے مناظر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ہلکی ہلکی لائٹنگ میں حضرت شاہ رکنِ عالم کا مزار بہت ہی عالی نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے